شیوہ تمہارا ہاتھ ایشاں میں ہاں سے جلتا نہیں لیکن ایک اندھیرہ بھی ہے جو سب کچھ بھسم کرتے گا ہمارا صرف ایک مقصد برمہاست تو فائنلی دوستو برمہاست مووی کی ایڈوانس بکنگ کو چار دن ہو گئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈین باکس آپس اور ساتھ ساتھ بیدیسی باکس آپس کی ایڈوانس بکنگ کے بارے میں اس مووی نے ابھی تک کتنی ایڈوانس بکنگ حاصل کی ہے اور ابھی تک اس مووی نے کن کن مووی کو پیچھے چھوڑا ہے تو دوستو بولی ووڈ کی اب تک کی سب سے ہائی بجٹ کی فلم برمہاست جس کا بجٹ چار سو دس کروڑ روپے کا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ فلم کا آدھے سے زیادہ بجٹ اس فلم کے بی ایپ ایکس پر خرچ کیا گیا ہے جس کا نمونہ آپ لوگوں نے اس مووی کے ٹریلر میں تو دیکھے لیا ہے اگر اس کے بی ایپ ایکس بجٹ کی بات کرے تو اس کے بی ایپ ایکس میں ہی دو سو پینسٹ کروڑ روپے کا خرچہ کیا گیا ہے وہیں اس مووی کے سٹار کاشٹ کی بات کی جائے تو اس فلم میں چوکلیٹ ووئی رنمیر کبور آلیہ بھٹ ابیتہ بچن ناغر جن اور مونی روئے دیکھنے کو ملنے والے ہیں وہیں ایسی چرچہ بھی ہے کہ اس مووی میں سارو کھان بھی ایک کیمیو رول میں دکھائی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیپکا پادکون اور بھی کئی سٹار اسپیسل اپرینس میں نجر آنے والے ہیں فلم کا لوگوں کے بیچ ایکسائٹمنٹ بنا ہوگا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فلم اپنے پہلے دن 60 سے 70 کروڑ روپے کی اوپننگ لے سکتی ہے پورے ورلڈ وائٹ بات کریں اس کے ایڈوانس کلیکشن کی تو 9 ستمبر کو ریلیج ہونے والی برماست مووی نے یو اے سے کناڑا یوکے سعودی ایرап سے 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ایڈوانس بکنگ حاصل کر لیا ہے بات کریں اس کے انڈیین باقس آفیس کلیکشن کی تو ہندی میں ہی is movie نے 3 کروڑ روپے کی ایڈوانس بکنگ حاصل کی ہے وہیں اس movie کے تمیل تیلگو کننڈ ملیالم کی ایڈوانس کلیکشن کو ملا کر ابھی تک اس movie نے 8 سے 9 کروڑ روپے کا ایڈوانس بکنگ حاصل کر لیا ہے اور اس مووی نے ایڈوانس کلیکشن میں کئی بڑی بڑی مووی کو پیچھے چھوڑ ایک نیا ریکارڈ حاصل کیا ہے کیا یہ مووی بولی ووڈ کی ڈھوپتی نیا کو پال لگا پائے گی یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں جرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کرتے جائیں دھنیوار